زیڈ ڈو ٹی وی نیوز آر انڈیٹیلمنٹ یہی سچ ہے ہم ان کو ایک یہ میمورانڈم بھی ہم ان کے حوالے کیے یہ میمورانڈم میں ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ سابقہ وغبور چیئرمن جناب محمد شریم صاحب غریب مسلم میتوں کے لیے پانچ ہزار روپے کی امداد جاری کیے تھے اور ان کے دور تک ہوتا رہا لیکن ان کے بعد جب وہ دوسرے چیئرمن تبدیل ہوئے مسیل اللہ خان صاحب آئے تو کبھی پیسے ملے کبھی نہیں ملے وہ سلسلہ چلتا رہا اب اس کے بعد یہ نئے چیئرمن صاحب آئے ہیں تو یہاں کا اسٹاف کا کہنا یہ ہے کہ چیئرمن صاحب کی منظوری کے بعد ہی جاری ہوں گے تو ہم یہ مطالبہ کیے ہیں کہ میتوں کے لیے فوری جو امداد دی جا رہی ہے اس کو جاری کرے اور پانچ ہزار کے بجائے دس ہزار روپے ان کو امداد ملنا چاہیے کیونکہ شہر میں جگہ کی خلط ہے اور خبر خدبائی کے لیے زمین کے لیے دنیا کے پیسے لگ رہے ہیں اور ہمارا وغ بوٹ کوئی ننگا بھکا نہیں ہے کروڑ روپے جو کی آمدانی ہے تو اگر غریب میت کو دس ہزار روپے جاری کے جاتے ہیں تو یہ ایک سہولت کے بات ہوتی ہے اس میں کوئی نقصان ہونے والی بات نہیں ہے ہم چیئرمن صاحب کے ہم یہ مطالبہ کیے دوسرا اہم مسئلہ ہم ان کے سامنے یہ رکھے کہ بھونگیر میں ایک اکر اٹھارہ گھنٹے زمین جو وف لینڈ ہے خریب چھے مہینے سے اس کی کاروائی چل رہی ہے اور اس پر لینڈ گرابر جو ہنا اس پر خبضہ کیے ہوئے ہیں یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں اور اس کے تعلق سے ہم آواد اٹھائے تو ہمارے خلاف وف ٹیمینل میں کیس بک کر دیا گیا تو خیر ہم اس کو لگ رہے ہیں اور یہ وغ بوٹ کی طرف سے یہ کیانسلیشن کا لیٹر بھی جاری ہو گیا ہے جو مشہول اللہ خان صاحب جو سابق شیئرمنٹے انہوں نے دھاندلی کرتے ہوئے یہ چالیس لوگوں کو پلیٹا جو نہ جاری کر دیئے تھے تو ہم اس کو کیانسل کرائے اور یہ اس کا میمو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر وہ لینڈ گرابر آج وہاں پر اس زمین پر کچھ ہلچل کیے ہم کو اتنی اللہ ملی ہم سیو صاحب سے بات کیے اور مخامی انسپیکٹر سے بھی بات کیے حیوم خان صاحب سے تو وہ کاروئی پر اکا گیا ہم چیئرمنٹ صاحب کے علمے یہ بات لائے ہیں اب یہاں پر میں ایک بات صاف طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ چیئرمنٹ صاحب نیا نیا جازہ لیے ہیں اور یہ کیس یہ کروڑوں کا کیس ہے کروڑوں کی ہرہ پھیری ہوئی ہے اس میں اب وہ یہ کیس چیئرمنٹ عظمت اللہ خان صاحب کے لیے ایک انکہان کی گھڑی ہے یہ کسوٹی ہے یہ اگر یہ زمین کی حفاظت کر کے وغبورٹ اپنے طرف سے اپنے خبزے میں لے کے کچھ کام کرتی ہے تو ہم کو یہ چیئرمنٹ صاحب سے نیک توخواد ہم رکھ سکتے ہیں اگر یہ پھر یہ چودہ لوگوں کو اگر یہ علاق ہو جاتی ہے جو نونو لاکھ آٹھ آٹھ لاکھ روپے حاصل کیے گئے اور لاکھوں روپے وغبورٹ میں جو نہ رشت باتی گئی اور سابقہ چیئرمنٹ بھی جو نہ چودہ لاکھ روپے لے چکے ہیں دس لاکھ روپے لیا میں نام بڑھوں نہیں دھکی چھوکی بات میں کرنے کے آج ہی نہیں ہوں تو وہ بھی دس لاکھ روپے رشت لیا اس کے بہت جو نہ یہ زمین پہ خبزے کو ہم نے رکھایا اور ہم یہ چیئرمنٹ صاحب سے یہی ہم ڈیمان کر رہے ہیں کہ اس کی حفاظت کی جائے اور جو مستحق ہے ان کو دیا جائے چاہے لیس پر ہو یا رین پر ہو جن کو گھر نہیں ہے بے گھر مسلمانوں کو دینا چاہیے اور یہ جتنے لوگ ہیں سب کے گھرام موجود ہیں پوری تحقیقات کیے ہم تو آج ہم یہ دو مسئلے ان کے سامنے رکھے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے چیئرمنٹ صاحب کیا خدم اٹھاتے ہیں اگر ان کے خدم مضبط رہتا ہے تو یقینا ہم نیک توخواد رکھ سکتے ہیں اور اگر پھر سابقہ ریکارد دور آیا جائے گا تو پھر ہم کو کپڑے اتارنے میں ٹائم نہیں لگتا سابقہ چیئرمنٹوں کے بھی ہم کپڑے اتارنے میں جو ہنا ہم بہت بدنام ہو سکے ہیں اور ابھی بھی ہم جو ہنا اس کے لئے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور ہم یہی ہم امید رکھتے ہیں کہ نئے چیئرمنٹ صاحب سے کہ وہ وقت پراپٹی کی حفادت کریں گے اور جو ہنا مستحق ان کو دیں گے اسی طرح کے تمام اپ ڈیٹس پروگرامز اور انٹرٹیمنٹ اور دیگر تمام معلومات کے لئے ہمارے اس چینل زیٹ ناؤ ٹی وی کو یوٹیب پر سبسکرائب کریں فیس بک نیسٹر پر فالو یاد رکھئے زیٹ ناؤ ٹی وی یہی سچ ہے